السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولوی گرافیس کی طرف سے آپ سب کو خشامدید آج ایک نیا ڈیزائن بنانا آپ کو سکھائیں گے پہلے گوگل پر جائیں اس کے مختلف آپ کو یہاں ڈیزائن ملیں گے ایمیج کے اندر چلے جائیں تو جو ہمیں ڈیزائن چاہیے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو یہاں سے ہم ڈاؤنڈوڈ کر لیتے ہیں اب وہ جو ڈاؤنڈوڈ کی اندر آجائیں پکسل ایپ کے اندر اسی کو لے آئیں یہاں سے ایمپورٹ کر کے اس کا بیک گرونڈ اور یہاں ایریزر کلر میں جائیں گے تو اس کا بیک گرونڈ کریں بسم اللہ درمیان میں لکھی ہوئی ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ ایریزر جو ٹول ہے نا اس کو لے لیں اس کو تھوڑا بڑھا دیں اس کو بھی تھوڑا بڑھا دیں اور یہ نیچے والے کو بڑھا کر یہاں سے آپ کو یہ والا جگہ مل جائے گی اس طرح آپ اس کا یہ درمیان والا حصہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اب اس کو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں سیو یہ گرلی کے اندر چلی جائے گی آنا محترف الخط کو کھولیں گے اور ان ایمیج لکھا ہے یہاں ہم نے وہی والی ایمیج لانی ہے اور ہم یہاں لکھیں گے جی الادیس لوگوں کا ایک مروی صاحب ہیں ناصر مدنی ان کا نامیں بڑے مشہور آدمی ہیں ان کا نام لکھیں گے یہاں یہ نون کو لیں اور اس کو اوپر لے جائیں پس پادراہ کو لیں یہاں وہی نام امپورٹ کریں گے اس کا بیک گراؤنڈ ختم کریں گے جی ریزر کلر کے اندر جا کے بیک گراؤنڈ اس کا ختم ہو گیا ہے اس کو اگر آپ کوئی رنگ دینا چاہیں یا ٹیکچر کے اندر تندیل کرنا چاہیں تو وہ آپ آسانی سے کر سکیں گے تو اب اسی کی آپ ایک اور کاپی لے لیں اسی کے اوپر آپ اس کو رکھیں گے اور یہاں سے جا کر ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے مرچ کر دیں گے یہاں سے امپورٹ کے اندر جا کر جس ٹیکچر کے اندر بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ ٹیکچر رکھے ہوئے ہیں میں انہیں کے اندر ان کو کوشش کرتا ہوں کرنے کی اس کے اندر اس کو بڑا کریں گے اس کی ایک اور کاپی میں نے لے لی ہے دو کاپی آگئیں اس کو نیچے کریں گے اس کو بھی نیچے کریں اوپر والے کے ساتھ اس کو مجھ کر دیں اب یہاں سے ریزر کلر کندر جا کر کے اس کو اٹھا دیں کالے کے اوپر رکھ کر یہ اس طرح بن گیا ہے اب اس کو شیڈو دے دیں تاکہ یہ واضح ہو جائے اب مزید اس کو بزاعت کرنے کے لیے امبوز گندر لے جائیں یہ تھوڑا خراب ہو گیا اس کو صحیح کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا کلر ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کو یہاں سے اگر موبائل گندر سیو کرنا چاہئے یہ سیو امیج گندر جا کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں